گزشتہ چند ماہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی میوزیکل چیر بن چکی ہے دیگر ٹیمیں جہاں ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں وہاں پاکستان میں کرکٹ کچھ اور طریقے سے ہی زیر بحث لائی جا رہی ہے اور وہ ہے کون بنے گا پی سی بی کا نئے چیر میں یہ سوال ہر چند ماہ بعد ہمارے سامنے ہوتا ہے گزشتہ برس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت کے چیرمنٹ رمیز راجہ کی کرسی خطرے میں آ گئی لیکن جیسے تیسے کر کے انہوں نے سات ماہ کا وقت گزار لیا لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی چیرمنٹ پی سی بی کے نئے حق دار بنے نجم سیٹھی کی مینجمنٹ کمیٹی کو چار ماہ کا مدد دیا گیا جس میں دوہزار چودہ کی آئین بحالی اور کرکٹ ایسیسویشنز کے انتخابات کروانا تھا لیکن اس چار ماہ کے دوران وہ یہ ٹاس مکمل نہ کر بائے جس کے بعد ایک بار پھر پاکستان کیکٹ بورٹ کی سربراہی تبدیل ہونے کے حوالے سے چے مگوئیاں شروع ہو گئی لیکن ان کی مینجمنٹ کمیٹی کی دو ماہ کی مدد میں اضافہ ہوا تو کچھ وقت کے لیے تو یہ معاملہ تیہ پا گیا لیکن پاکستان کیکٹ بورٹ کی سربراہی کے اوپر غیر یقینی کی صورتحال جو کی دور رہی ابھی یہ دو ماہ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمن پی سی بی نامزد کرنے کو اپنا حق قرار دیتے ہوئے زکاہ اشرف کو نیا چیئرمن نامزد کر دیا لیکن ایک بار پھر پاکستان کیکٹ بورٹ کے چیئرمن کے انتخابات ہونے کے لیے قانونی پیچیدگیاں آرے آ گئیں اور معاملہ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹا ہائٹ کورٹ تک جا پہنچا ان قانونی رکاوتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کیکٹ بورٹ کے معاملات ایک بار پھر مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس بار زکاہ اشرف کو چار ماہ کے لیے مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا دیا جا ابھی ان کی تیناتی کو دو ماہ کا وقت ہی گدرا ہے کہ نکراہ حکومت برسر اقتدار آ چکی ہے اور ایک بار پھر پی سی بی کے نئے سربراہ کی گونج سنائی دینے لگی ہے یہ سارے معاملات ہے کہ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کیکٹ ٹیم دو بڑے ایونٹس یعنی ایشیا گپ اور ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں یقینی طور پر کھلاری تو اپنی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے لیکن ان دو ایونٹس میں پاکستان کیکٹ بورڈ کا سربراہ کون ہوگا اس پر ابھی بھی بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے